اس لیے اس چیز کو دھتکار نہ دے یہ کہہ کے کہ تم کیوں نہیں کرتے اس لیے میں کیوں کروں اور اسی لیے تو یہ ساری اپنی فریبکاریاں اور جتنی کاروباری پھیلی ہوئی اس لیے ہیں کہ وہ بھی تو کرتا ہے کہ کاؤ کے ساتھ ملاوٹ کیوں کرتے ہیں ساری دنیا کر رہی ہے رشوت کیوں لے رہے ہو ہر ایک لے رہا ہے یعنی یہ سنت مند جا رہی ہے دیکھنا تو یہ چاہیے کہ جو کو یہ کہہ رہا ہے مجھ سے جو کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ہے یا نہیں یہ نہیں کر رہا تو یہ اس کا جرم ہے یہ بھگ دے گا مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے وہ کیوں نہیں کیا تھا مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ایک اچھی بات تم نے سنی کیوں نہیں تھی پھر تکھے مطابق عمل کیوں نہیں کیا تھا لِمَا تُقُولُونَ مَا لَا تَفَعْلُونَ قَبْرَ مَقْدَنِنْدَ اللَّهِ عَنْ تَقُولُ مَا لَا تَفَعْلُونَ بڑی چیز اتنے سی قرآن کے اس حکم یا نصیحت کے آواز پہ عمل ہونا شروع ہو جائے کہ کہو وہ جو کر کے دکھاؤ یہ آپ کے ہاں کا معاشرہ یہ دنیا کچھ کی کچھ ہو جائے اور اس کے بعد تقابل جو کیا ہے نا خارجی کائنات میں نظام عمل کا کے خاموش سب کام کیے چلے جا رہے ہیں یہ معاشرہ ہمارا کوئی کام نہیں باتیں ہی باتیں کی جا رہی ہیں مومن کا شعار یہاں کہا تھا قَبْرَ مَقْدَنِنْدِ اللَّهِ سخت ناغواری کی بات جسے ہم کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کونسی بات ہے جو بہت پسند ہے خدا کو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفَّنْ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانُمْ مَرْسُونَ خدا کے نزدیک پسندیدہ وہ ہیں باتیں نہیں کرتے زیادہ وقت آ پڑتا ہے تو میدان جنگ میں سر فروشی کے لیے جا نکلتے ہیں اور اس کے بعد دشمن کا مقابلہ اس طرح سے سفارہ ہو کے کرتے ہیں آپ یہ دیکھئے جو پہلی بات تھی نا کہ یہ سارے کوہسار کی چٹانے یہ اتنے بڑا سورج کا نظام یہ سارے تارے یہ سارے خاموش کھڑے ہیں اپنے مقام پہ مسروف عمل ہیں یہاں ایک تشبیح دی ہے کہ یہ پھر یہ جنمات مومنین مجاہدین کی جماعت میدان جنگ میں جاتی ہے تو کیسے لڑتی ہے مدافعت میں اس طرح سے جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں گویا کہ ایک سیسہ پیلائی ہوئی دیوار ہے سیسہ پیلائی ہوئی دیوار خاموش ہوتی ہے لیکن ہر مخالفت کا مقابلہ چٹان کی طرح کرتی ہے کچھ نہیں کہتی لیکن کھڑی ہوتی ہے اس طرح سے کہ بڑے سے بڑا محیب حملہ بھی اس کے پاؤں میں لگزش نہیں پیدا کرتا کہتے ہیں کہ یہ پھر میدان جنگ میں یوں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں جیسے سیسہ پیلائی ہوئی دیوار ہے میدان جنگ کا سپاہی وہاں بیان نہیں ایشو کرتا سٹیٹمنٹ ایشو نہیں کرتا بیانات نہیں دیتا مجلس سے نہیں منقد کرتا وہ کر کے دکھاتا ہے بات نہیں کرتا اور اس طرح سے جم کے کھڑا ہوتا ہے جیسے سیسہ پیلائی ہوئی دیوار اس کے مقابلے میں پھر قرآن اپنے انداز کے مطابق تاریخی شواہت کو سامنے دے آیا کہ دیکھئے قوم موسیٰ کو بنی اسرائیل کی قوم کو وہ اپنے زمانے میں وہ بھی باتیں باتیں کیا کرتی تھی بڑی باتیں کیا کرتی تھی قرآن تو مختلف مقامات پہ اس نے دور آیا کہ ذرا سا حکم ان کے دیا کے صاحب یہ ایک بجڑہ زوا کرو بات بڑی صاف تھی اب اس میں وہ مین میخ نکالنے لگے عمر کتنی ہونی چاہیے رنگ کیسا ہونا چاہیے استداد کس قسم کی ہونی چاہیے بڑا ہو چھوٹا ہو حال میں جوتا ہو ایسے ہو انہیں کہاو اتنی سی بات تھی اور تم لگے اس کے اندر مین میخ نکالنے اور پھر جس انداز سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا کرتے تھے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُعْزُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَا أَنِّي رُسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ کفیت ان کی یہ تھی کہ کوئی بھی خدا کا حکم ان کو دیا اور انہوں نے اس کے متعلق باتیں کرنی شروع کرنی عمل نہیں کیا اور ان باتوں میں پھر اس طرح ستاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کس انداز سے ستاتے تھے وہ بارحال متدد مقامات پر بات آ گئی ہے میں اس کو دورانہ ہی نہیں چاہتا خاص دور پہ ہمارے ہاں روایت میں جو چیز کہی گئی ہے وہ تو دورائی جانے کی قابل بھی نہیں ہے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں جو کچھ تمہیں کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ خدا کے پیغامات اس کے احکام ہیں جو میں تم تک پہنچاتا ہوں یہ ان کی اطاعت سے مجھ پہ احسان نہیں کرتے اور ان کی اگر تم خلاف ورزی کرتے ہو تو وہ میرے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے میں تو خدا کا رسول ہوں اس کی بات تم تک پہنچاتا ہوں کہا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا اب آگے بات پھر وہ دو چار لفظوں میں وہ کہہ دی گئی ہے کئی دفعہ یہ چیزیں آ چکی ہیں ہر بار جب آتی ہے تو پھر بیان کرنا پڑتا جس نے تقدیر جیسے مشکل تری مسئلے کو چار لفظوں میں حل کر کے رکھ دیا ہے خدا جسے چاہے ہدایل دے دیتا ہے جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے جسے وہ چاہے یہ سب سب چیز جسے وہ چاہے وہ کر دیتا ہے ظلیل بھی وہی کرتا ہے عزت بھی وہی دیتا ہے عقومت بھی وہی دیتا ہے جسے چاہے یہ کر دیتا ہے جسے چاہے وہ کر دیتا ہے کوئی ذمہ داری انسان کی ہے نہیں غور فرمائیے کیا کہتا ہے قرآن کہ کس طرح سے یہ ہو جاتا ہے جیسے چلی ہے فَلَمَّا زَاغُوا عَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ٹھیک ہے ان کی ذہنیت بگڑ گئی ان کی سیرت بگڑ گئی ان کی سوچ بگڑ گئی ان کے قلوب کے اندر کجی پیدا ہو گئی ذہنیت تباہ ہو گئی یہ کیوں ہوئی کہنے کو تو کہو گا عَزَاغَ اللَّهُ خدا نے کیا بات سمجھو فَلَمَّا عَزَاغُوا جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تو یہ کیفیت ہو گئی ان کی جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا دوسرے مقام پہ بھی یہ چاری لفظ ہیں اس قسم کے جواہے ہیں یہ ففٹی وان اوور نائن وہ بھی بڑی اہم ہے غلط راستے کی اوپر وہی ڈالا جاتا ہے جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے یہ سارے ذمہ داری قرآن دیتا ہے انسان کی ذمہ داری ہے جب ہی اپنے کسی فیصلے اور عمل کا یہ نتیجے کا ذمہ دار بنتا ہے اگر یہ سارا کچھ خدای کیے چلا جا رہا ہے تو پھر یہ جزا سزا کے مسئلے مقافات عمل یہ جنت اور جہنم بیکار چیزیں ہیں وہی گمراہ کرتا ہے وہی ادا دیتا ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کے ہاتھ میں انیشیئیٹیو ہے یہ بات بہت پہلے آ چکی ہے انسان ابتدا کرتا ہے جس قسم کا یہ بن جاتا ہے اسی قسم کے اس کے نتائج برامت ہو جاتی ہے یہ بنتا کس قسم کا یہ اتائیت شعار بنتا ہے قوانین کے سرسبز و شاداب نتائج اس کو مل جاتے ہیں یہ ان سے سرکشی برتا ہے تباہی اور بربادی اس کے حصے میں آ جاتی ہے یہ جو کچھ بنتا ہے خدا کا قانون انسان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جس راستے کی اوپر یہ جاتا ہے اس راستے کے مطابق اس کا قانون ہوتا ہے غلط راستے پہ چلتا ہے تو وہ غلط جگہ جا کے پہنچ جاتا ہے صحیح راستہ اختیار کرتا ہے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے آغازہ کار ابتدا جسے کہتے ہیں انیشیئیٹیو جسے انگریجی میں کہتے ہیں یہ اس کے لئے یعنی اس مقام پہ دیکھئے اس چراہے کی اوپر وہ انسان کھڑا ہے مسافر جس نے جانا ہے کسی منزل کی اوپر پہنچنا ہے خدا نے اس سے کسی صحیح راستے کی اوپر لگا دیتا کہ چلو دکھا تو دیا ہے اس نے وہاں وہ اس نے سائن پوسٹ لگا دیئے ہیں چراہے کی اوپر کہ یہ راستہ فلان گاؤں کو جاتا ہے یہ فلان شہر کو جاتا ہے آنکھیں دے دی روشنی دے دی علم دے دیا سائن پوسٹ دے دیئے اب وہ خود پکڑ کے اس کو راستے کی اوپر نہیں لگا کہتا یہ ہے کہ یہاں پہنچ کے جس قسم کا راستہ تم اختیار کروگے اس قسم کا قانون تمہارے اوپر لگو ہو جائے گا غلط راستہ اختیار کروگے تو قانون یہ ہے کہ شام کو تکان تمہارے حصے میں آئے گی منزل سے تم کوسل دور ہو جاؤ گے یہ ہمارا قانون ہے کہ غلط راستے پہ چلنے والا صحیح منزل پہ نہیں پہنچ سکتا لیکن یہ ابتدائے کار تمہارے پاس ہے کہ تم غلط راستہ اختیار کرتے ہو یا صحیح اختیار کرتے ہو یہ ہم نہیں کرتے تمہارے لیے ہم تو تمہارے فیصلے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جیسے تم بن جاتے ہو اس کے مطابق جیسے آپ کہتے ہیں تمہاری تقدیر تمہاری قسمت یہ باہر سے لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں